ناممکن کا لفظ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے جنہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے زندگی بیکار گزارنی ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ہے لیکن جو کچھ کرنے کی ڈھان لیتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا دوستو ہر چیز اس وقت تک ناممکن ہوتی ہے ایمپوسیبل ہوتی ہے جب تک کوئی اسے کر کے نہیں دکھاتا یہ نینسل منڈیلا نے کہا تھا اصل میں ایمپوسیبل کا ورڈ خود ہی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے آئی ایمپوسیبل آئی ایمپوسیبل لیکن کوئی اس کی بات سنتا ہی نہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ واقعات شیئر کروں گا جنہیں سن کر آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ ایمپوسیبل اس دنیا میں کچھ بھی نہیں دوستو ڈاکٹر لی ڈی فارسٹ ایک بڑے ہی فیموس امریکن سائنٹس تھے بہت بڑے سائنٹس تھے انہیں فادر آف الیکٹرونکس کہا جاتا ہے فادر آف ریڈیو بھی کہا جاتا ہے انہوں نے 1955 میں وائس آف امریکہ ریڈیو کو ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ سائنس نے چاہیے کتنی بھی ترقی کر لی ہے اور وہ چاہیے کتنی بھی ترقی اور کر لے لیکن انسان کبھی بھی چاند پر نہیں پہنچ سکتا چاند پر کسی انسان کا جانا ناممکن ہے ایمپوسیبل ہے وہ کبھی بھی زمین کی گریوٹی سے باہر نہیں نکل پائے گا وہ اسپیس کو کراس نہیں کر پائے گا لیکن شاید ان کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا وہ اتنے بڑے سائنٹس تھے اور ان کی بات کو شاید کسی نے سنا ہی نہیں اور 1969 میں ناسا کا ایک خلاباس نیل آرمی سٹرانگ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا اور چاند پر اپنے قدم جما دیے اور اب چاند پر جانا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کئی کمپنیز سپیس ٹوریزم کی پلانی کر رہے ہیں میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم چل نہیں سکتی تم اب زندگی میں کبھی بھی نارمل طریقے سے چل نہیں سکوگی لیکن میری ماں نے کہا کہ تم چل سکتی ہو میری بیٹی ضرور چلے گی تم ضرور چل کر دکھاؤگی اور میں نے ڈاکٹر کی بات نہیں مانی میں نے اپنی ماں کی بات مانی میں نے ڈاکٹر کی بات پر دھیان نہیں دیا میں نے اپنی ماں کی بات پر دھیان دیا دوستو ویلما ریڈولف ایک ایسی اتھلیٹ ہوئی ہے جن کو پولیو تھا ڈاکٹر نے کہا کہ دور نہ تو دور کی بات پولیو کی وجہ سے تم صحیح طریقے سے نارمل طریقے سے کبھی چل نہیں سکوگی لیکن دوستو ویلما نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا وہ نہ صرف دوڑی بلکہ اتنی اچھی اتھلیٹ بنی کہ اس نے تین اولمپکس گول میڈل جیتے اگر آپ کے اندر کر دکھانے کا جذبہ ہے تو ناممکن اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رے چارلس ایک بہت بڑے سنگر اور میوزک کمپوزر تھے امریکہ میں انہیں ایک لیجنڈ کی حصیت حاصل ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بارہ گرہمی اوارڈز اپنے نام کیے رولنگ سٹون میکزین نے دنیا کے سو عظیم آرٹسٹ کی لسٹ میں انہیں دسویں نمبر پر رینگ کیا تو آپ کہیں گے کہ یہ کونسی بڑی بات ہے دنیا میں بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں لیکن دوستو بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ سات سال کے تھے تو انہیں آنکھوں کی بیماری ہو گئی گلوکومہ جس کی وجہ سے انہیں نظر آنا بند ہو گیا وہ اندے ہو گئے پندرہ سال کی عمر میں ان کی ماں چل بسی ایک اندہ اور بے سہارا بچہ کیا کر سکتا ہے ایک اندہ جس کو نظر ہی نہیں آتا وہ میوزک کیسے کمپوز کرے گا گانا کیسے گائے گا لیکن دوستو رے چارلس نے ان سب باتوں کو غلط ثابت کر دیا آنکھیں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایسے گانے کمپوز کیے اور گائے جو آج بھی کڑوڑوں لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں جب وہ پیدا ہوا تو پیدیشی طور پر اس کے نہ تو بازو تھے اور نہ ہی ٹانگیں اس بچے کی زندگی بلا کیا ہوگی لیکن اس بچے نے خود پر ترس نہیں کھایا اور نہ ہی کسی کو کھانے دیا اس نے ٹھان لیا کہ میں اپنا جسم تو نہیں بدل سکتا لیکن میں اپنی تقدیر ضرور بدلوں گا اور پھر اس نے اپنے عظم سے دنیا کو حیران کر دیا دوستو آج نیک کے ایک فیمس موٹیویشنل سپیکر ہیں انہوں نے آٹھ سے زیادہ کتابیں لکھی وہ چالی سے زیادہ ملکوں کا سفر کر چکے ہیں اور مایوسی میں گھرے لوگوں میں زندگی کی امید بانتے رہتے ہیں دوستو اگر وہ انسان جس کے نہ بازو ہیں اور نہ ٹانگیں اگر وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں لارڈ کلون ایک بہت ہی بڑے سائنٹسٹ اور میتھیمیٹیشن تھے ان کا کہنا تھا کہ صرف پرندے ہی ہوا میں اڑ سکتے ہیں انسان یا کوئی بھی مشین کبھی بھی ہوا میں نہیں اڑ سکتی ہوا سے باری چیز کا ہوا میں اڑنا ناممکن ہے ایمپوسیبل ہے کیونکہ زمین کی گریوڈی اسی اپنی طرف کھینس لے گی اور نیچے گرا دے گی یہ ایمپوسیبل ہے کہ لوہے یا کسی اور میٹیریل کی بنی ہوئی کوئی مشین ہوا میں اڑ سکے لیکن دوستو انیس سو تین میں رائٹ برادرز نے ہوای جہاز بنا کر دنیا کو حیران کر دیا ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور مزے کی بات یہ کہ رائٹ برادرز کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے یہ کوئی بہت زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں تھے یہ دونوں بھائی سائیکل بنا کر بیشنے کا بزنس کرتے تھے دوستو یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ وہ کارنامے ہیں جو لوگوں نے کر کے دکھائے ہیں وہ کام جن کو لوگ ایمپوسیبل کہتے تھے ایمپوسیبل سمجھتے تھے ان لوگوں نے ناممکن کو ممکن بنا کر دکھایا دوستو حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو راستہ بنانے والے راستہ بنا ہی لیتے ہیں جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ایمپوسیبل نہیں ہے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی موسیقی